السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ ناظرین میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسٹی کی بلا ناظرین آج دن بڑھا آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ توشا خانہ کیس کی حوالے سے سمات تھی عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ آج زمانت کنفرم تھی اور زمانت ہو جانی تھی لیکن افسوس سے کہ اسلامبادائی کورٹ نے جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ کیس کو ڈیلے کر دیا منڈے تک کی پروسیڈن کو لے گئے اور منڈے کو ہے اب جو اس کی سمات ہوگی اور منڈے تک جو ہے وہ کیس ملتوی ہو گیا کیس سمپل سا تھا کیس یہ تھا کہ ماہیو دلاور صاحب نے جو بنیادی آہ ملزم کے جو رائٹس ہوتے ہیں اس کو نہیں سنا جلد بازی میں فیصلہ کیا گیا اور آپ قبریں یہ مل لیے ان کے ان کو جو ہے وہ آہ مزید جو ہے وہ ان کے ذمہ داری اسلامبادائی کورٹ کو واپس کر دی گئی ہے اور ان کو مزید پرموٹ کر دیا گیا ہے جو کہ قابل افسوس ہے قابل آہ مضمت ہے کہ ایک ایسے آہ متنازہ جج جن کے باڑے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ان کی فیس بک آئی ڈی آہ جس پر مختلف امران خان کے خلاف پوسٹیں امران خان کے خلاف مختلف آہ تصویریں ایسی لگیوی تھی جس پر انہوں نے اتراز بھی کیا ان کے وقلہ ان کی لیگر ٹیم نے آج پورا دن کیا ہوا آج پورا دن یہ ہوا کہ امران خان صاحب کو جس طریقے سے آہ آج کے کیس میں ریلیف ملنا تھا یا جس طریقے سے توشا خانہ کیس کلہ دم ہونا تھا اس کو کلہ دم نہیں ہونے دیا گیا اور آہ دلے کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ تاثر دیا گیا کہ خدا نہ خواستہ آہ جو امران خان صاحب ہیں وہ تاہیات جو ہیں وہ اٹک جیل میں رہیں گے جو کہ وہ نہیں رہیں گے منڈے کو اس کی پروسیڈنگ ہے اور منڈے کو انشاءاللہ اس کے باڑے میں جو ہے وہ آہ امید ہے کہ فیصلہ سنا دے آئیکوٹ لکھیں گے کوئی نئی منطق نہ لیا ہے اور لگتا تو یہی ہے جو ہمارے ذرائع میں خبرے کے دفعہ کر رہے ہیں کہ امران خان صاحب کو آہ فیلال وہ رہا کرنے کی موڈ میں نہیں ہے امران خان جو ہے وہ ٹک جیل میں ہی رہیں گے اور امران خان صاحب کو کسی صورت بھی جو ہے وہ آہ کوئی بھی جو ہے وہ رلیف ملنے کے چانسز جو ہے وہ بہت کام نظر آ رہے ہیں جو میری وقلہ سے بات ہوئی جو میری خبریں ہیں ناظرین وہ میں آپ تک پچھا رہا ہوں کہ امران خان صاحب کو فیلال جو ہے وہ رہا نہیں کر رہے میں اس وقت آپ کے ساتھ ویلاگ جو یہ ریکارڈ کر رہا ہوں یہ میں آپ کو وصوف سے کہہ سکتا ہوں کہ منڈے کو بھی امران خان صاحب کو کوئی بڑا رلیف نہیں ملے گا بلکہ یہ کیس مزید ڈیلے ہوتا جائے گا ہاں کہ سپرین کورٹ کوئی بری مداخلت کر نہیں لیتی سپرین کورٹ کوئی بڑا حکم نامہ جاڑی اگر کرتی ہے اس صورتحال میں امران خان صاحب کو کوئی رلیف ملتا ہوا نظر آتا ہے بس صورت دیگر امپورٹر سرکار اور یہ جو نگران سٹاپ ہے یہ جو معاملات چل پڑے ہیں اسے یہ لگ رہا ہے کہ امران خان صاحب کو مزید کمزور کرنے کی سازش اور یہ امران خان کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ کمزور کیا جاڑا ہے لیکن یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ امران خان کی اس طرح مقبولیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا امران خان کو اس طریقے سے دیوار کے ساتھ نہیں لگایا جا سکتا لوٹیل وکٹمیزیشن یہ لوگ کب تک کریں جو جب تک بھی لیکن امران خان جو ہے وہ کسی صورت جو ہے وہ آرنی مانیں گے ان کی وقلہ سے اپنی لیگر ٹین سے جب ملاقات تو امران خان کافی جو ہے وہ آہ پر اعتماد نظر آتے ہیں امران خان جو ہے وہ ان کے چہرے پر داری تو آ گئی ہے لیکن داری سنت ہے اگر امران خان صاحب سے داری بھی رکھ لیا تو وہ ایک سنت دا کر رہے ہیں نبی پاس کی اور ان میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی داری آگئے تو ان کو داری ہی رکھنی چاہیے آگئے دن بھر کے صورت یہ ہے کہ لطیف خان خوصہ صاحب سے ہم نے جب پوسٹن کیا صحافیوں سے عدالت کمرہ عدالت سے جب وہ بیٹھ آ رہے تھے اور جب وہ سیدھا آہ چیئر لیفٹ میں بیٹھے تو وہ آہ چیئر لیفٹ میں ان کے ساتھ اور بھی جمعائے کلیق صحافی تھے وہ موجود تھے وہاں وہ فس گئے اور امکانہ بات یہ ہے کہ ان کی جو کلیق صحافی ہیں وہ اگاہ کرتی رہی کہ اس طرح لطیف خان خوصہ صاحب جائے ہیں وہ چیئر لیفٹ میں انتظامیہ نوٹس لے لیکن انتظامیہ کی غفلت آپ دیکھیں ناظرین کہ انتظامیہ نے کوئی برپخت کروائی نہیں کی اور ایک گھنٹے بعد جا کر لطیف خان خوصہ صاحب کو چیئر لیفٹ سے باہر لائے گیا جو کہ جب وہ باہر آئے کافی نارہ بازی لپکلا برادری دیکھی اور کافی نارے لگے اور اس سے ان کے جوش و جذبے میں مزید اضافہ ہم نے دیکھا اور ایک چیز تو ہمیں نظر آئی کہ لطیف خان خوصہ صاحب جو ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور سب سے بادری کا انہوں نے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ لطیف خان خوصہ نے تمام جتنے بھی ان کے اردگید لوگ تھے جتنے بھی یہ تھانہ بندے تھے ٹوٹل ستنہ کے ستنہ بندے پہلے انہوں نے خود نکالے اس کے بعد لطیف خان خوصہ صاحب جو ہے وہ خود باہر آئے اور اس کے بعد باہر آ کر انہوں نے اپنے سر پہ جو ہے وہ پانی چھرکہ اس کے بعد جو ہے دل دیب خان خوصہ صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ یہ سازش ہوئی ہے مجھے آج مارنے کوشش کی گئی ہے مجھے جان سے مارنے کوشش کی ہے جس میں یہ ناکام ہوئے میں مرتے دم تک مرانخ خان کے ساتھ نہیں چھنوں گا مرانخ خان ناک پڑا ہے سچ پڑا ہے اور میں اس کے لیے کیس لڑتا رہوں گا ناظرین یہ تھی آج کی امپورٹڈ خبر اور ایک بات آپ کو پھر بتاؤں کہ سپری گوٹ آف پاکستان جسٹر چیپ جسٹر عمرتہ بندیال صاحب جاتے جاتے ہوئے اس کیس کو تو شاہ خانہ کیس میں کوئی اتنی بڑی جان نہیں ہے یہ جلد کا لہدم ہو جائے گا لیکن 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 اسلامبادعی کورٹ اس پر فیصلہ سنانے کے موڈ میں نہیں ہے اسلامبادعی کورٹ جو چاہتی ہے کہ اس کو جتنا زیادہ ڈلے ہو سکتا ہے ڈلے کیا جاڑی رکھا جائے اپنے چینل ایس ٹکی ویلاغ کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے پٹنگ کو پریس کریں نیچرے انفرمیٹیو انفرمیشن آپ تک پچھاتے رہیں گے اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو خدا حافظ